ابھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 1.2 کا کوئیسن نمبر 5 کوئیسن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ کیا ہے پہلے وہ در دیکھ لیجیے گا ہمیں کچھ میٹسز دیئے گے ہیں اور میں ہم لوگوں نے سب کے نکالنے ہیں ٹرانسپورز ٹرانسپورز ہوتا کیا ہے پہلے اس کے بارے میں سن لیجیے گا ٹرانسپورز کو کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں ٹرانسپورز جب بھی ہم لوگوں نے کسی میٹرک کا لینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو روز ہوتی ہیں ان کو کولوم میں چینج کر دیتے ہیں یا پھر کولومز کو روز میں چینج کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جو نیا میٹرکس بنتا ہے چینج کرنے کے بعد اس میٹرک کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ٹرانسپورز ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کچھ کوئیسن کرتے ہیں کہ ٹرانسپورز کو کیسے ایویلیوئیٹ کر سکتے ہیں جو ٹرانسپوز ہوتا ہے اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اسی میٹرکس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹی لگا کے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس میٹرکس ہے فار اگر اے ہے تو اے کے اوپر ٹی لگا دیں گے تو وہ اے کے ٹرانسپوز کو ریپیزنٹ کرے گی تو ابھی ہم اس کا ایک قویسن کرتے ہیں قویسن کرنے سے پہلے آپ لوگ اس سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر لیجے گا تو دیکھیں گا ابھی ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس اے ہے اس کا ہم لوگوں نے نکالنا ہے ٹرانسپوز تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹیکنگ ٹرانسپوز آف اے اے کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو اس کو ریپیزنٹ کریں گے اے کے اوپر سمال سی ٹی لکھ کر تو یہ اے ہے اور اس کے اوپر ٹی لکھ دیں گے یہ ریپیزنٹ کریں گے کہ یہ اے کا ٹرانسپوز ہے اور ایک وال کے دوسری سائٹ پہ اگر آپ میٹرکس کو ایزٹ لکھتے ہیں تو ایک آہ میٹرکس کے اوپر پھر آپ کو ٹرانسپوز لیتے ہوگا ٹی ریپیزنٹ کرتا ہے ٹرانسپوز کو مطلب یہ کہ یہاں پار اس کے اوپر اس پوزیشن پہ آپ لوگوں کو ٹی لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ باری ٹی اس میٹرک کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں اور جب ہم لوگوں نے کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لینا ہوتا ہے تو اس کے کولوم کو رو میں چینج کر دیتے ہیں اور اگر رو ہے تو اس کو کولوم بنا دیتے ہیں تو اس کا آنسر کیا بنے گا آپ لکھیں کہ اے کے اوپر ٹی رہے گی جو کہ اے کے ٹرانسپوز کو ریپیزنٹ کرے گی تو یہاں پہ یہ میٹرکس بن جائے گا زیرو ون مائنس ٹو اب اس میٹرک کے اوپر سے ٹی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ٹی اس کے اوپر اپلائے کر دی ہے اور یہ اس کا فائنل آنسر آگیا ہے یہ ریپیزنٹ کرتا ہے کہ یہ اے کا ٹرانسپوز ہے اور آپ لوگ یہاں سے ڈائریکل اس پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں یہ سٹیپ اگر نہ بھی کریں تو بھی کام چل جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے نکالنا ہے بی کا ٹرانسپوز تو بی میں ایک رو میٹرکس ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے کہ ٹیکنگ ٹرانسپوز آف بی تو بی کا لکھتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپوز تو یہاں جگہ بی کے اوپر ٹی جبکہ دوسری سائٹ پہ جو میٹرکس ہے اس کے اوپر بھی ٹی لکھیں گے یہاں جگہ فائیو ون مائنس سکس اور اوپر آئے گے ٹی اب یہ ٹی کو میٹرک کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں جب اپلائے کریں گے تو یہ ایک کولوم میٹرکس بن جائے گا کیونکہ یہ ایک رو ہے رو کو ہم چینج کر دیتے ہیں کولوم کی فار میں تو یہ آ جائے گا فائیو ون اور پھر مائنس سکس تو یہ اس کا آنسر بن جائے گا جبکہ بی کے اوپر جو ٹی ہے وہ ایزٹ رہے گی تو اس طرح سے یہ اس کا فائنل آنسر آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک لاس می کیجئے گا اب یہ ایک میٹرکس سی ہے سی کا ہم لوگوں نے نکالنا ہے ٹرانسپورز تو آپ لکھیں گے ٹیکن ٹرانسپورز آف سی تو سی کے اوپر ٹی آ جائے گی اور اس کو میں ڈائریکلی ایویٹ کروں گا ڈائریکلی ایویٹ کروں گا مطلب یہ والا سٹیپ نہیں لکھوں گا تو دیکھیں کہ جو اس کا فرسٹ کولوم ہے اس کو ہم فرسٹ رو بنا دیں گے فرسٹ کولوم ہے وان ٹو تو اس کا جو فرسٹ رو بن جائے گی وہ بنے گی وان ٹو اور پھر یہاں پہ آ جائے گا ٹری اسی طرح جو اس کا سیکنڈ کولوم ہے وہ ہے ٹو مائنس وان اور زیرو تو یہ آ جائے گا ٹو مائنس وان اور زیرو یہ اس کی بن جائے گی سیکنڈ رو تو اس طرح سے جو یہی میٹرکس بنا ہے یہ ہے اس کا فائنل آنسر تو اس طرح سے کچھ اس کے میٹرکس ابھی رہتے ہیں ڈی ای اور ایف ان کو آپ لوگوں نے خود سول کرنا ہے اگر آپ کو ان کو سول کرنے میں کوئی پرابلم ہو تو ہم سے کومنٹ سیکشن میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ